لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث و مدید مرکز ابن مسعود الاسلامی لاہور فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی فاظل مدینہ یونیورسٹی آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے اظہار تشکر کے کچھ کالمات آپ سے ارشاد فرمائیں گے تمام احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھئے گا اور اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر اتنا بڑا مجمع ہے اور مجمع کے حساب سے آواز بہت کم ہے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث اہل حدیث کے دو اصول اتی اللہ و اتی الرسول تو ہمارے آج کی اس پروگرام میں اسٹیج پر تشریف تمام علماء کرام اور مرکدی جمعیت اہل حدیث علاق قصور کی تمام قیادت ہم ان کو دل کی اتھا گیرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے تو اب اظہار تشکر کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق مدری صاحب حفظ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی و مدیر مرکز ابن مسعود اللہ علیہ السلام لاہور صلی اللہ علیہ وسلم من یورد اللہ بی خیرن فکف فی الدین قابل صدیت رام مہمانان گرامی اور علماء کرام اور سامین حضرات اللہ رب العزیز کا ہم پر لہو دوڑا احسان اور اس کا فضل ہے جس نے ہمیں آج کے اس مبارک پروگرام میں شرکت کی توفیق اطاف فرمائی یہ ایت مبارکہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں اعترافت کی ہے اس میں اللہ رب العزیز اس کی طرف اشارہ فرمائی کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزیز ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں کام آسان کر دیتے ہیں اور دین کی راہیں دین کی تعلیم دین کا علم اور دین کا فاہم یہ اللہ رب العزیز اسی شخص کو اطا کرتے ہیں جس سے وہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں ہر شخص کو یہ نعمت نہیں ملتی نہیں اللہ رب العزیز ہر ایک کو اطا کرتے ہیں الحمدللہ آج کا یہ پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے خاص کر یہ ادارہ جس میں آج کا پروگرام انکت ہوا ہے اس ادارے کے باٹی مولانا اکبر سلیم برہوم اللہ رب العزیز ان کی بخش فرمائے ان کے درجات بلند کریں اور اس ادارے کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے وہ میرے تعلیم کے سفر کے ساتھی ہیں اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ان کے بیٹے یہ سلمان اکبر یہ ہمارا ادارہ جو جہورپنالہور میں واقع ہے ابن مسعود علیہ السلامی کی نام سے اس سے یہ فارغ تحسین ہے یعنی ان کے باپ جو ہیں وہ میرے ساتھی ہیں اور یہ خود جو ہیں وہ میرے شاگیرد ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزیز کا یہ ایک احسان ہے اس کا فضل ہے جس نے آج یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزیز نے ہم نے جو اس کے دین کے لئے کچھ کوشش کی ہے اس کا سمرہ نتیجہ اس کا فیدہ سامنے نظر آ رہا ہے ابھی انہیں فارغ ہوئے وقت تھوڑا گزرا ہے تقریبا دو سال لیکن آج کا پروگرام اسی طرح ہی میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ مولانا قبر سلیم مرہوم کی زندگی میں میں نے پروگراموں میں شرکت کی اس وقت بھی اسی طرح ہی برپور پروگرام ہوتے تھے تو تھوڑے وقت میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ کامیابی عطا کی اللہ رب العزت سب سے زیادہ صحیح ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ صحیح اللہ رب العزت جس کی اس خوابت کی کوئی حد نہیں ہمیں پیدا کرنا انسان بنانا اشرف المخلوقات بنانا اور پھر خاص کر ہمیں اسلام اور دین کی دولوں سے نوازنا اور دنیا کی اتنی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں مال کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے یہ ہمیں عطا کرنا اور اس پینات کو ہمارے لئے خادم بنا دینا یہ ساری کی ساری صورتیں اللہ رب العزت کی سخاوت اللہ رب العزت کی سخاوت کے بعد سب سے زیادہ صحیح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بعد میں سخی آپ کی بھی سخاوت بڑی جامعی تھی آپ اپنے مال سے بھی سخاوت کرتے تھے اپنے علم سے بھی سخاوت دیتے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی علمی رہنمائی کر دیتا ہے کسی کو تعلیم دے دیتا ہے کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے کسی کو برائی سے روکتا ہے تو یہ بھی اس کی طرح سے یہ سخاوت دیتے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد سب سے زیادہ صحیح وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس لیے یہ علماء کی سخاوت ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دین کے علم سے آپ مستفید ہو رہے ہیں علماء کے خطابات سن رہے ہیں علماء اکرام آپ کے علاقے میں آکے آپ کے سامنے قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں دین کا علم دین کی تعلیم آپ کو دے رہے ہیں یہ علماء کی سخاوت ہے یہ سخاوت جس کا نتیجہ ہمارے نظروں میں ہے یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ منظر جو ہے یہ بہت برکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کو بڑی برکت قرار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس وقت لو جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے قرآن حدیث کو سننے کے لیے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں کسی جگہ آتے ہیں سفر کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں کے ان کو گیرے ملے جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی مہمان تشریف لاتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے ان کو خشام دید کہتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی علم کے حصول کے لیے آنے والوں کا اس طرح استقبال فرماتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ فرشتے ان کو اپنے گیرے میں لے لیتے حتی کہ اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے اوپر سوار ہو کے آسمان دنیا دب پہن جاتے ہیں فرمایا کہ یہ کس لیے فرشتے کرتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ استقبال ان کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آنے والے لوگ علم سے محبت رکھتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ بھی علم سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان لوگ کا وہ استقبال کرتے ہیں اس لیے مجلس تو ہے بیسے برکت ہے یہی مجلس ہیں یہ علماء کی خدمات ہیں ان کی کوشش ہیں یہ ان کی سخاوت ہے علمائی جو ہیں ان پروگراموں کا ان کانفرنس کا ذریعہ ہے جس میں آپ کٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے دین کی تعلیم و تربید کا انتظام کرتے ہیں اللہ رب العز نے علماء کو دین کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے جب جب علماء دنیا میں باقی ہیں زندہ رہیں گے اس وقت تک یہ دین باقی رہے گا جب علم علماء اٹھ جائیں گے تو دنیا کے اندر علم دین باقی نہیں رہے گا دین باقی قیامت برپا ہو گا یہ جو مجل سے قیم کی جاتی ہیں یہ اسی وقت ہی ہمارے لئے اصل بائیس برکت بن سکتی ہیں مفید ہو سکتی ہیں اور ہماری دنیا آخرتی کامیابی قدریہ مل سکتی ہیں جب ہم ان مجلسوں میں وہی مقاصد لے کے آئے جو مقاصد نبی اکرم صلی اللہ کے دور مبارک میں صحابہ اکرام لے کے آتے تھے بعد میں تابعین کے دور میں لوگ جو مقاصد لے سفر کیا آج وہ سہول کم کا دور ہے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا بلکہ علماء ہمارے پاس آتا تھے ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ علم کے لئے ہزاروں میل سفر کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ نے مدینہ سے شام تک سفر کیا ایک مہینے کا سفر صرف اور صرف ایک حدیث کی خاطر یہ علم کا ذوق تھا علم کی قدر تھی کہ ان کا سفر اللہ کے دین کی خاطر ہوتا تھا دین کی علم کے حصول کے لئے ہوتا تھا بلکہ ایک مسئلے کی خاطر دور را کے سفر کرتے حضرت وہ بغیدہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس لئے آئے ہیں کہتے ہیں صرف ایک حدیث کی خاطر انہوں نے کہا کوئی اور مقصد تو نہیں کوئی تجارت ہے کاروبار ہے کہنے لگ نہیں صرف اور صرف ایک حدیث کی خاطر میں نے سنا تھا کہ آپ بیان کرتے ہیں تو میں اس حدیث کو آپ سے سننے کے لئے یہاں پہنچ چاہوں کہتے ہیں کہ اگر ترا مقصد یہی ہے تو پھر یہ حدیث مجھ سے سن لو حدیث سنتے ہیں تو واپس پڑھ بڑھتے ہیں تو اس طرح مد سین نے بڑھ لمبے سفر کی ہیں لیکن آج حالات ایسے بن گئے ہمیں سفر نہیں کرنا پڑتے بلکہ علماء ہمارے پاس پہنٹے ہیں لیکن ہمیں مقاصد وزین میں رکھ نہیں پھر ہی ہم پرگرام صحیح فیدہ اٹھا سکتے ٹھیک ہے کہ آپ کی پسند یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی جو کسی عالم دین کو پسند کرتا ہے کسی گفتگو کو پسند کرتا ہے کسی کی ترجی کوئی خطیب ہوتا ہے لیکن ایک مقصد مشترکہ ہونا اس میں ضرور ہو وہ یہ ہے کہ مقصد ذین میں یہ لے کے آنا چاہیے کہ میں نے وہاں سے کچھ لے کے آنا علم حاصل کر کر آنا قرآن حدیث کے مسائل میں سے کچھ مسائل مینے شیخ کے آنے ہیں کیونکہ آپ اس وقت تک نہ اپنا عقیدہ صحیح کر سکتے ہیں نہ اپنی عباد دات صحیح کر سکتے ہیں نہ اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں نہ اپنے اخلاق سوار سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم نہیں ہو علم کے بغیر ایمان یاد درست نہیں ہو سکتی جب تک عقیدہ درست نہیں ہے تو باقی عمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں اور باقی عمال آپ کے معاملات یہ بھی اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوتے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لئے اپنے عمال کی صلاح کے لئے اور اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو سنت کے مطابق کرنے کے لئے علم کا ہونا یہ ضروری ہے بنیادی حیثیت رہا ہے اس لئے آپ کے پاس آنے والے یہی کہتے تھے حضرت سبحان بن السال مرادی آپ کے پاس علم کے لئے آتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اطلب العلم میں آپ کے پاس علم کے لئے آیا اور علم بھی وہ کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے ایک مسئلہ کے لئے آنا جو ہے بڑا باعث سعادت ہے کہ آپ اس کو بشارت دیتے کہ اگر تو صرف اسی مقصد کے لئے آیا ہے تو یہ بات سن لے کہ جو علم کی طلب کے لئے گھر سے جائے جسے ہم اخلاص کہتے ہیں یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی میلہ نہیں ہے کہ صرف ایک اس کو شغل میلہ سمجھ کے آدمی شرط کرے یا جو ہے وہ خاص صرف کسی کی آواز سننے کے لئے کسی کا انداز سننے کے لئے آجائے جو کچھ سب ذین میں لے کے آیا ہے دل میں لے کے آیا ہے وہ سے مل جائے گا جیسے نبی صلی اللہ کا فرمان ہے عالمی وہی کچھ ملتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں عمال قبول وہی ہوتے ہیں جسے میں اس کی نیت درست ہوتی اس لئے خلوص کے ساتھ علم کے حصول علماء سے کچھ سیکھنے کے لئے علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے ان سے پڑھنے سے آتا ہے آپ کا ارشاد ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے اس لئے اہل علم جو حقیقت میں عالم کہلاتے ہیں ان کے اندر حقیقی علم موجود ہے ان سے علم حاصل کر کے اپنے عقید کی اپنے احلاق کی چاہیے نبی اکرام سلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے خرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کے علم حاصل کریں گے جو جاہل ہوں جاہل سے علم حاصل کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے لیکن اہل علم سے علم حاصل کرنا یہ انسان کے لئے کامیابی ہے یہ اصل مقصود ہے کیونکہ علم علم سے سیکھنے سے آتا ہے علم انبیاء کے وارث ہیں اس لئے وہ بات بتاتے ہیں حقیقی علم اصل علم راسق علم جو ان کو نبی اکرم سے اس علم کو توجہ سے سن خموشی اختیار کرنا اپنی آنکھیں علماء کی طرف رکھنا یہ علم کے حصور کے عدام میں ہے نبی اکرم صلی اللہ جب خطبہ فرماتے کئی دفعہ صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری لگاتے کہ آپ لوگ خموش کرائیں اس لئے کہ جب سانین خموش نہیں ہوں گے تو پھر انہیں صحیح طرح فیدہ نہیں پہنچے گا اور جو بتانے والا ہے اس کی بات صحیح طرح انہ کی دل میں نہیں اترے گی حضرت جریر بن عبداللہ علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ نے حجت الوضا کے موقع پر مجھے بقیدہ حکم دیا کہ لوگوں کو خموش کراؤ میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میں خطبہ دینا چاہتا ہوں اس لیے خموش کراؤ اس لیے خموشی اختیار کرنا کہ علم کے عذاب میں سے جیسے پہلا عدوی یہ ہے کہ دل کے در خلوص ہو کہ میں صرف علم کے لیے اور کوئی مقصد نہیں میں نے کچھ حاصل کر جانا ہے دوسرا یہ کہ خموشی اختیار کرنی کان بھی متوجہ ہوں ہنگ شمی متوجہ ہوں اور تیسری بات آپ نے جو وفد عبدالقیس کو یہ فرمائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول ہم دودھ راز سے آئے ہیں بہرین سے آئے تھے ہمارا آنا مشکل ہے رستے میں رکابت ہیں ہمیں کوئی ایسی بات خیصلہ پند ٹوک بتا دیجئے ایسی واضح بات بتا دیجئے جس کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور واپس جا کے اپنی قوم کو بتا سکتے اس سے یہیے کام کرنے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھ 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 زکاة دینی ہے حج کرنا ایسی آپ نے کچھ ایسے کاموں سے انہیں روک دیا ایسی کچھ برائیوں جو ان کے ہاں پائی جاتی تھی آپ نے ان کو منع کر دیا اور جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ کہ یاد رکھنا یہ باتیں جو نے میں نے بتائی ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لینا محفوظ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا اور واپس جا کے اپنی قوم کو بٹھا اس حدیث میں آپ نے علم کے جو عذاب بیان فرما ہے ان میں ایک یہ کہ آپ جو کہ آپ یہاں سے سن سن آ کے سارے علماء کے خطابات مکمل ہو جائیں تقریرین آپ سن لیں ساری راج پروگرام سنتے رہے جب آپ واپس جائیں تو کوئی بھی چیز آپ کے ذیب میں نہ ہو آپ ملک الخالی ذین یہاں سے واپس جائیں تو پھر یہ پروگرام یہ سارے خطابات مفید ثابت بلکہ باتیں ساری نہیں تو کچھ نہ ضرور بٹھانی چاہیے اور آپ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ باتیں یاد کر بلکہ جیسے کہ وفد عبدالقیس کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی دی ہمیں کچھ بات ہیں آپ دین کی بتا دیں کیونکہ دین علم حاصل کرنے کے لیے دین سیکھ نے کے لیے تو اس میں کہہ کہ ہم اس دین اس علم پر یہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر عمل کر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور یہی باتیں ہم اپنے قوم کو پچھانا چاہتے ہیں اس لیے یہ باتیں ساری جو آپ سنتے ہیں ان کو محفوظ کرنا یہ بھی ان پرگراموں کے آدام میں ہے ان کو محفوظ کر کے بعد میں برعمل کرنا تاکہ ہم ان برعمل کر اپنی آخرت سوار سکیں جنت کا اپنے آپ کو حق دار بنا سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور پھر ایک اس کے بعد مقصد جو آپ نے بیان فرما ہے صرف یہ نہیں خود عمل کرنا بلکہ اپنے گھر والوں کو اپنے محلے والوں کو اپنے جان دیں والوں کو دوستو احباب کو جہاں جہاں بھی آپ کی رسائی ہو وہاں تک اس علم کو پہچانا یہ باتیں جو دین کے آپ نے سکھی ہے کو پہچانا یہ بھی آپ کی ذکر ہے اس لیے یہ کچھ جو ہے وہ علم سیکھنے سکھانے کے عداب ہیں ان کا لحاظ رہ کہ جب ہم ان پروگراموں کو ترتیب دیں گے ان پروگراموں میں شرطت کریں گے اور ان کے مقاصد ذیر میں رکھیں گے تو حقیقت میں یہ پروگرام جو ہمارے لئے دنیا آخرت میں بیس کر کر تو برحال یہ راتیں میں نے مکسر کر دی ہیں کیونکہ چند منٹ کے لئے میں آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں وہ بھی اپنے شکرد رشی سلمان اکبر کی یہ خواہش تھی اور میں بھی سمجھ کہ میرے لئے یہ خوشی کا موقع ہے یہ سعادت ہے کہ اپنے شکرد کی کوش میں اپنے آنکھ کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ رب اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو علماء علی علم یہ جو کوش کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو لوگ علم کی خاطر میند کرتے ہیں کوشی کرتے ہیں پروگرام ترتیب دیتے ہیں درس و تدریس کا انتظام کرتے ہیں وہ تو علم کی سخاوت کر رہے ہیں آپ کی کچھ سخاوت کر کے اس کاری خیر میں حیصہ ڈالا کر آپ کی سخاوت یہ بھی ہے کہ آپ سخاوت کریں اخلاق سخاوت کریں ان کے بارے میں اچھے کلمات کہہ کہ سخاوت کریں ان کے ساتھ ان پروگرام میں معامل اور مددگار بن جائیں تاکہ آپ بھی جو ہیں اس کار خیر میں عجر کے برابر شریک ہو سکیں نبی اکرم سلیم کا یہ فرمان ہے آپ ایک شخص سب سمان مہیا کر دیتا ہے اللہ سمان دینے والے کو ایک مجاہد کو تیار کرنے والے کو اس مجاہد کے برابر سواب عطا کر دیتے اس لئے ان پروگرام میں آپ کی شرکت آپ کی جو ہے وہ کسی طریقے سے سخاوت اس میں آپ کو شریک کر دے گی جس میں آپ کی فروع ہوں گے اللہ ربولی سے دعا ہے جو کچھ ہم سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو کچھ ہم سیختے ہیں اللہ ان چیزوں کو اپنے ذیر میں بٹھانے کی یاد کرنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اور اسے لوگوں تک پہچانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور ہماری یہ جو کوشی ہیں اس لی خاطر ان کے اندر ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وما علینا اللہ بلہ اللہ